آج کا ہمارا ویڈیو ہے درسکلی آویرنیس کے لیے آویرنیس کس چیز کی تھلی سیمیہ جو کہ ایک ڈیزیز ہے جس کے بارے مجھے تو اتنی آویرنیس نہیں شاید آپ کو بھی نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ اس ڈیزیز کا کوئی علاج ہے تو بھی دیکھتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں پرکوشنز کے ہیں ان لوگ جارے ہیں کاشی اکبال تھلی سیمیہ اور یہ ہے مستر سادھ مکان تو سادھ آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرے بلوگ میں آکے مجھے نارو سٹھو لگو پروگرام یتن دا موسیقی 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 اللہ اپنے آرگوں لوگوں سے چنتا ہے کسی کو بھی اپنے کام کرنے یہ خیرسی میں ایسی بیماری ہے جو والدین سے اپنے بچوں کو والدین منتقل کرتے ہیں اس بیماری کو میں خیرسی میں مائنر ہوں میں ٹھیک ہوں اور تیس چالیس بہتر میں نے بلٹ بھی دیا ہے ہوں مائنر جو میں بلٹ دے رہا ہوں تو میں بزایت تو سید مند ہوں ساٹھ سال چار مہنے کی میری ارمور ہوئی ہے میں کوئی اپریٹ دوا بھی نہیں لیتا ہوں اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں مائنر یہ جین ہے جراسیم نہیں مجھے اممہ سے وراثت میں ملے جنیٹک لئے ایک فراؤنا مہارا میری اممہ کو مائنر تھا تو میرے نانا نانی کو بھی ہوگا وہ یہ جین اممہ تک آئے وہ یہ جین مستقائے میری بائیپ میری قزن ہے یہی جین وراثت میں وائیپ کی طرف بھی دے مائنر وائیپ بھی ہے مائنر میں بھی ہم دونوں صحت مند ہیں جو میں نے بتا رہے ساٹھ سال کا ہو گیا ہم دوانی لیتا ہوں جو مائنر مائنر کی شادی ہوئی ہم دونوں میں بھی یہ مائنر کی شادی ہوئی تو میرا بیٹا جو باتا کاشیب جو تھیلے سیرین میجر کا بچہ پیدا ہوا تھیلے سیرین میجر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم میں خون بنانے کی مشین نہیں ہے خون کھانے کی مشین نہیں لگ گئی جس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں امریکہ میں بھی نہیں لندن میں بھی نہیں علاج ہی نہیں ابھی بھی نہیں ابھی بھی علاج نہیں یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے مگر پانچ پرسنٹ چانس ہیں زندہ رہنے کے نائنٹی پرسنٹ مرنے کے چانس ہیں وہ ہر ایک میں ہوتا ہے کاشیب بیٹے کو ہمارے میجر کی بیماری کی یہ بچہ جب پیدا ہونے کے تین چار مینے کے بعد ان کی دسم سے خون خطا منا شکری ہے خون ہی نہیں بڑھا رہا اور اس وقت سے بلند ہلنا شکری کرتا ہے اس وقت میں پیدا ہوں جب میں بائیس سال کیا اس وقت سے اس کو تین سال کی عمر سے بلیڈ لگنا شکریہ سولہ سال اس کو بلیڈ لگا سولہ سال ہے ہر مہنے لاسٹ اس کا اتنا تکلیر دا تھا سولہ سال ہی آخری جو ہم لندن کے لئے نائنٹی پائیف میں اس وقت لگتا ہے لاکھ روپے کا شکچہ میں بے لاکھ بیگا ہوں اس وقت ڈالر سولہ روپے کا تھا کانسپلانٹ اس کو نہیں ہوا اس کے باڈی میں آئرن بہت گیا باہر 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 بلیڈ لگتا تھا بلیڈ کے ساتھ بیماریاں بھی آتی خاص طور پر جو آئرن تھا جو ہمارے بلیڈ کے ساتھ آتا تھا اب مہنے میں اس کو آٹھ آٹھ بوتل بلیڈ ٹرانسپلزن ہو رہا ہے سول میں سال میں آٹھ بوتل بلیڈ آٹھ بوتل بلیڈ لگنا جو بچہ تین مہینے گا تھا سولہ سال کا ہو گیا اب بلیڈ کے ساتھ جو آئرن آ رہا ہے وہ ان کی جوچو کی تکتیر کا موت کا سلوک کرتا ہے اب اس کو باڈی میں ایتنا بلیڈ آیا آئرن کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ آئرن آیا وہ نکلنے کا راستہ نہیں بلا آپ کے میرے جسم میں بلیڈ آئرن فورٹی ٹو ون سکٹی نینو گرام ایک سو ساٹھ نین پرام ایک لیمیٹ ہے آئرن بلیڈ کاشیف کو سولہ سال میں اتنا بلیڈ لگا گیا ایک سو ساٹھ کے بجائے اس کے جسم میں آئرن تھا اس گیارہ ہزار الیون تھا ان کیا کریں گا اس نے پھٹ جانا ہے گیارہ ہزار اور ایک سو ساٹھ اس کے ناخم ختم ہونے لگے جبڑے بڑھ گئے دانت گروڑ ہو گئے پھوپڑی بڑھ گئے ایک پاو کی ہونی چاہیئے اٹھ دس کلو کی اس کے پیٹ میں ہر چیز پرابلن پر تو 11,000 آئرن پر میں نے اپنے بیٹے کا دل ہٹھ کے دیکھا ہے ہاتھ دے میں جو کہ دیکھا ہے یا اس کی آنکھ ناکھ سے پھنکی دھانی مجھے بڑی تکلیق ہوتی لوگ یالہ اتنا کچھ گیا انگلین بھی لے جیا اٹھلی میں لے گیا کاشیب اسی مطلب کی کاشیب کا کیا قصورت ہے اس میں کیوں ہی تکلیق بڑھائی کاش ہمیں کوئی بتا دیتا کہ آپ مائنر مائنر شادی کر رہے ہیں تو ہم شاید نہ کر دیں کاشیب کو ہمیں مہیں دھبنایا لندن میں اور اس کے جنازے پر ایک اینر کیا ہمیں لندن میں کہ یا لم یہ اتنی امت دے اتنی سہر دے کہ میں پاکستان گا کر کچھ کروں دو چیز میرے بیٹے کو نہیں مینے میں دوسرے پتوں کو پرانا اور اس مرز کو روک سکتے ہیں آپ کو چھوڑتا آج کراعتی میں آکھے گاؤں واپس نہیں جا دے میں لندن میں رہتا تھا ایک طرح سے نیشنلٹی دیوے میں سب چھوڑتا آگے کہ اس مرز کو کہاں سے روکیں آپ کو نہیں پتا مائنر ہیں آپ کو بھی نہیں پتا مائنر ہوں میں تو ہوں مجھے تو پتا ہے اس کا پھر میں نے سردیکیا کیونچے لوگ ہیں جت میں مائنر کرو سب سے زیادہ کونچے کمیونٹی ہماری برادمی یہاں پاکستان ہے میں نے اٹھائیس تکلیوں اٹھارہ امیلس ٹیسٹ پر پنجابی پتھان سننی بنگالی میمن کچھی بلوچ دوسرے سی پلٹ لوگ نہیں دیتے تھے مجھے خیر ہے کہ اسٹری دی ہم نے ہمت نہیں آ رہی سب سے زیادہ مائنر کے لوگ وہ بلوچوں میں تھے بلوچ آپس میں شادیاں کرتے ہیں اس کے بعد پتھانوں میں تھے پتھان بھی اپنے خبیلوں میں شادیاں کرتے ہیں بری بات نہیں ہے مگر ٹیسٹ تو کرا رہے ہیں ہمارے ہاں سسلہ ہی نہیں ہے پھر یہ میمن کچھ گجرات کیجئے بھی آپس میں شادیاں کرتے ہیں پتھانوں میں نہیں کرے گا ابھی بھی آپ میرے آوارد میں جائیں گے پھر یہ بچے ملے گئے راج بہتے ہیں ہماری فیملیز ہیں بہت سارے ہم نے اپنے ہاں سے کنٹوک کیا پھر میجر کے بچے کتنے ہیں مائنر کے تو پاکستان میں ساتھ ایٹ ٹو نائن پرسن ٹین پرسن لوگ مائنر ہیں دنیا میں شہ پرسن ہیں یا نو پرسن پھر میجر کے بچے کتنے ہیں یہ ہم نے ایک معلومت کی تو مجھے بڑی شرمنگی سی ہوتی کہ ہماری ملتی حال کے ہماری انتظامیہ گورنمنٹ ریاست کچھ نہیں ہے پورے انگلینڈ میں تھیری سکسٹی پیشن اولی تین سو ساٹھ یہاں ایک لاکھ سے زیادہ بچے تین سو ساٹھ پندرہ سال پہلے تھے وہاں ایک بھی نہیں ہوا پندرہ سولہ سال میں بچے ہیں ایک بچہ تھیری سیوہاں میجر کا نہیں ہوا سیتمند ہو رہے ہیں تیسٹ کرا لے دو ماینر شادی نہیں کر رہے سیون پرسن سیون پرسن میں شادی کیوں کریں نائنٹی تھیری پرسن میں کیوں نہ کریں تیسٹ کرا لے اس ملت میں بندرہ سولہ سال سے پورے انگلینڈ میں انگلینڈ میں کینڈیا امریکاں یہ بچے نہیں ہوا میجر کے یہاں پانچ چھ ہزار بچے ہر سال پیدا ہو روکو یاد ریک مارو اس کو ایران میں چار پانچ سال ہیں اب تھیل سمیہ میجر کے رکھے نہیں ہیں کنٹرول کر دیا دو ماینر شادی نہ کریں مجھے پتا ہوتا میں اس بیوی سے نہیں کرتا ہوتا 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 اور کر لیتا میری اس بیوی کو ماینر اس کی بہن کو بھی ماینر ہوتا ہے بہن بھائی سارے ماینر سر بھی میرے پاس سے میجر ہوتا ہے میں باہر کرتا ہوتا شادی ہم نے اب ایران سعودی عرب میں ٹیسٹ کو لازمی کر دیا ایران کی اندر ایران کی اندر ایران کی بیماری یونان کی بیماری ہے سکندر آزم کی بیماری ہم کھلاتے دار رہا 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 وہ باکستان آیا تھا جین چھو گیا آپ یہاں پر جین بنی ہے یہاں ہم تیرے اس کو روپو اس کو ٹیسٹ کو لازمی کر دو گورنمنٹ سے کہنے اسیم بیسی بیت ملزور ہو گیا ہے جب تک آپ اس کو عمل درام نہیں کرائیں گے گاؤں دیاتوں میں سولت نہیں دیں گے مولوی کو بول دیا تیسٹ کو لازمی کرا دو مولوی تو بجاہر یہ سو روپے کے دو سو روپے کے ساڈھی پیٹ دے دے گا مولوی کہے گا ٹھیک ہے نکاح پڑھا دے گا یار پانچھے ہزار بچے ہر سال ہو رہے ہیں ایک بچے پہ پانچھ ہزار سے لے کے بیس تیس ہزار پہ خرچیں ایک بچے پہ چھار چھے چھے بچے ہیں اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایک گھر میں غریب سے غریب ہو گئے ہیں بیٹا ہر افتے پندرہ دن میں بلڈ لگ رہا ہے ان بچوں کو یا تو مرنے کیلئے چھوڑ دو اب بلڈ نہیں آج کرا ہوا پا اوپادر جو سب آپ پہ جا رہے ہیں نہیں ہے سیجاول سے آیا بلڈ نہیں ہے کہ کیا کریں بروتشستان سے آیا بلڈ بلڈ کارخانے میں تھوڑی بنتا ہے ایک لاکھ بچوں کا مطلب ہے سال میں چوبیس لاکھ بچے تلیسیویں میجر کے بلڈ سے چاہیے اس سے زیادہ چاہیے میں تو بیسی شارٹ بتا رہا ہوں چوبیس لاکھ کا مطلب کیا ہے بیس دس لاکھ لٹر ٹینکر پانی کا دس ہزار بارہ ہزار لٹر کا ہے یا ٹینکر پانی کا بارہ ہزار لٹر ہے یہ بارہ لاکھ لٹر چاہیے بلڈ یار ہر سال اب کہاں سے لائیں گے بلڈ ان کو دو بلڈ دینی پا رہے ہیں یہ چھے ساتھ ہزار پیدا ہو رہا ہے اس کو تو رکو تو فدا کے لئے ترسی میں تیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے حق باندار بہریئے یونیورسٹی میں پہلے ڈیریکٹر مہزین آیا صاحب کے بوچ انگلی ٹائر ہو گیا انہوں نے اس تیسٹ کو لازمی کیا یا تقریب ہم دو اڈھائی ہزار اسٹوڈنٹ کے تیسٹ کر چکے ہیں پھر ہی بائیس سو کا تیسٹیں پھری میں کر رہے ہیں پھر بھی کوئی نہ کر آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے اندر پر میرے تو یہ پھیار بھی نہیں ہو اب تیسٹ کرانا دو ڈھائی ہزار بچے بلیٹ دے چکے ہیں بچوں آئے دکھیں اسٹوڈنٹ اگر بلیٹ نہ دے خالی بہریئے ہی نہیں دوسری یونیورسٹی ہیں انڈر سے اکڑا ہے یہ اسٹوڈنٹ اٹی پرسنٹ بلیٹ دے دے اسٹوڈنٹ بلیٹ دے دے اسٹوڈنٹ بلیٹ نہ دے دے یہ بچی مر گائیں بھئی آپ کی ضرورت پہ لیے آپ کی ضرورت پہ لیے اممہ اببہ کے لیے چاہیے وہ تو الگ چیز ہے ولیٹ دینے کا ریٹ ہمارے ہاں 5-7% 7-8% سعودی عرب امارات میں 90% لوگ بلیٹ دے دے یہاں 6-7% ہماری باغ سنتے اس نے دے دی 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 اپنوں کو تو ہرکے مجبوری میں دیتا ہے یہ مائنر ہیں کوئی بات نہیں آپ کے دین بچے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں شکرانے کے نماز پڑھ گئی یہ بچے میرے میجر کو پہی نہیں پیدا کریں اب بچے نہ پیدا کریں ایسا نہ ہو کہ چوتھا بچہ دے سوئے میجر کا پیدا ہو جائیں یہاں پر ہم اس ٹیسٹ کو لازم کریں بچ ساتھ ہونا چاہیے ریاست کی ضرورت ہی ہے جو بچے پیدا ہو گئے ان کو تو آپ جینی کا حق ہے کیسے مرنے کے لئے چھوڑیں گے میں کاشیف کو سولہ سال لے کے دوڑا ہوں آٹھ 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 بوتل بلد لگتا تھا میں نے بتایا جو پیدا ہوا میں 22 سال کا تھا اس کے انتقال ہوا میں 18 سال کا تھا مجھے سپککیا سے آئے گا اس کی موت کے بعد میرے لئے بخت روک گیا تھا سولہ سال کی محنت تھی اور میں نے چار بوتل اس کو پگڑ اس کو پگڑ اس کو پگڑ اس اسپٹال میں لگوا ہوں کوئی تو ریزلٹ اچھا نکلے گا اس سال میں سولہ سال ہوں ابھی آپ میرے آبار میں جائیں گے تو چھوڑ سے بچوں آج تو بلڈ نہیں کا واپس گئے اگر آپ دیکھیں ان کی والدین سے ملی ہیں ان سے بات کریں آپ آپ یہ جائیں یہاں کی دنیا ہماری بالکل الگ ہے کینسر اور ایٹ سے بھی زیادہ خطرناک یہ بیمار ہے جس گھر میں ایک بچہ آگیا دو آگیا اور زندگی پر آپ کو بلڈ دینا اس نے علاج ہی نہیں ہے کینسر والے کا سال دو سال میں علاج ہی جاتا ہے یہ ہوتا ہے ایٹس والا بھی اپر چلا جاتا ہے کھل سمیہ والا کیا کرے گا اس کو بلڈ دینا ہے اب کچھ نہیں کر سکتے اب نو جوانوں کو سامنے آنا چاہیے اس کو روکو ٹیسٹ کرا بس کچھ علاج نہیں ہے کوئی دنیا کا علاج نہیں ہے کو اللہ نے کروڑوں لوگوں کے لئے حسینہ بنایا کاشو اتباس ہیلسٹو میں سینٹر ہمارے ایسے دس جارہ سینٹر پاکستان میں سامباد مہاری پور میں مردان میں بدین میں نماؤں پہ کھلوائے ہیں ساڑھے تین ہزار سے زیادہ بچوں کا ہمارے ہم بلڈ لگتا ہے تیس چالیس کروڑ کا بجڈ آج تک گورنمنٹ سے ایک روپیا نہیں ملا اللہ کی رسیہ سے پکڑی کوئی تو دے رہا ہوگا بلڈ بھی آرہا شاندہ بیلڈن بھی آل خان بڑا نام اس کے امنام لے کے بعد اس سے اچھی سر بھی سمجھے رہے ہیں کپڑے تک پھری ہوتے ہیں کھانا تک پھری ہوتا ہے بچوں بھروزہ بچوں ساٹھ بچوں اللہ دے رہا ہے ہم کہتے ہیں اس کو بس کنٹرول کرو تیسٹ کرالو اور جو مجوال لوگ ہیں بلڈ دے کے ان بچوں کی کیا پچھیں یہ ہے یہ ہے تیلسیم جس پہ ریاست کی ذمہ داری توجہ چاہیے مرسل نے کچھ میسیج دیا آپ کے لئے تو آپ کچھ سن لیں میں آج جو میں نے اتنی باتیں بتائیں ہی تھیلسیمیہ کے بارے میں لوگوں سے ایک رکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے رکویسٹ کرتا ہوں ایک آنے واری نسل کو بچا لیں ایک تھیلسیمیہ ٹیسٹ کرا لیں اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کرائے آج میری بات سن کے بھی ہم ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں کل کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے ایسا بچہ آجاتا ہے تو پھر زندگی پھر ہونا پڑے گا بچتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک ٹیسٹ ایک نسل کو بچا رہا ہے اگر آپ دو میاں بیوی شادی سے پہلے بھی ٹیسٹ کول آج میں کریں تو دو مائنر شادی نہ کریں دو میاں بیوی اگر مائنر ہیں تو ان کے بچے ہوئے تو آئندہ بچے نہ پیدا کریں ایسا نہ کہ میجر کا بچہ آجائے زندگی عذاب بچے کی بھی گھر والوں کے میں تمام پاکستان کے تمام دنیا کے لوگوں سے پھر میں دوبارہ یہ اپیل کرتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے بات کا بچتاوہ احتیاط افسوس سے بیٹا لیں یہ میرا میسی ہے یہ پمپ زندگی اپیلیس میں میجر کی بچوں کی بلٹ تو لگ رہا ہے بلٹ کے ساتھ آئیرن آ رہا ہے اس کو نکلنے کا واحد رانستہ یہ بمپ ہے ایک انگزیشن 5 سی سی کے انگزیشن کو پانچ گھنٹے میں ختم کرتا ہے کاشیف کو تین انگزیشن رکھتے تھے پندرہ گھنٹے روز سی پیٹ کو لگی رہا ہے یہ انگزیشن زندگی ہے تین سو دس روٹے کا ایک انگزیشن کیسے لے گا ردی بات یہاں تو لنگر چلدہ پورے پاکستان میں کیا ہوگا ایک لاکھ بچوں کو ایک لاکھ روزہ نہ دیں گے تو تیس لاکھ روپیا پڑھ ڈے گے انگزیشن چاہیے یہ بمپ میں نے بنایا ہے اچھے دکھاتے ہیں جو وہاں پہ ایڈ میٹ ہے ابھی اور آپ کو لیپ بھی دکھا دیتے ہیں موسیقی 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 ان کے جیسے کئی ہیں لاکھوں بچے